ایکٹر راجکمار راو کی بات کریں تو وہ جلد ہی ہالی ووڈ کی فلم کرنے جا رہے ہیں کونسی ہے وہ فلم؟ آئیے کرتے ہیں بات ہیلو دوستو میں ابھی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں بوگل بولی ووڈ دوستو راجکمار راو کی بات کریں تو آپ نے ان کو کافی زیادہ موویز میں دیکھا ہوگا اور انہوں نے کافی زیادہ فین فالنگ بنا لی ہے اپنے ان کی نیکس مووی کی بات کریں تو وہ جلد ہی بدھائی دو میں نظر آئیں گے جس میں ان کے اپوزٹ نظرنگی بھومی پیڑنے کر اور میکرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ فلم بھگائی ہو سے بھی زیادہ بہترین ہوگی اور اس میں انٹرٹینمنٹ کا ترکہ بھی کافی زیادہ ہوگا راجکمار راو کی لاسٹ مووی کی بات کریں تو آپ نے ان کو روحی میں دیکھا ہوگا جس نے باکس آفیس پہ کافی اچھی کمائی کی ہے اور فلم ممبئی ساگا کے سنیما گھروں میں ریلیز ہونے کے باوجود بھی روحی کی کمائی ہو رہی ہے اور اگر ہم ایکڈر راجکمار راو کی بات کریں تو ان کو ہالی ووڈ سے بھی کافی زیادہ آفرز آ رہے ہیں لیکن راجکمار راو نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی الگ مووی کا کر رہے ہیں انتظار جی ہاں ان کی مووی سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے ان کو The White Tiger جیسی بہترین مووی میں دیکھا ہوگا جس میں انہیں کافی اچھا کام کیا تھا اور وہ مووی آسکرز کے لیے بھی کی گئی ہے نومینیٹ اور اگر ہم راجکمار راو کے ہالی ووڈ کریئر کی بات کریں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نئے کانٹینٹ کے ساتھ ان کے پاس آفرز تو ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی نئے کانٹینٹ آئے گا ان کے پاس تب ہی وہ کوئی ہالی ووڈ کے فلم کو سائن کریں گے تو یہ کہنا ہے راجکمار راو کا لیکن آڈینس کا کہنا یہ ہے کہ وہ جلد ہی کوئی ہالی ووڈ کا سینما کریں کیونکہ راجکمار راو کو ہم جلد ہی ہالی ووڈ سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم انڈین ایکٹرز کی بات کرے تو ہم ریش پوری سے لے کے اوم پوری رفان خان تک سب ہی کلاکاروں نے ہالی ووڈ میں کام کیا ہے اور پرائیم ایکزمپل ہے پرینک کا چوپڑا جو بہت بہترین کام کرتے ہوئی نظر آ رہی ہالی ووڈ میں تو اب ہمیں انتظار رہے گا راجکمار راو کی ہالی ووڈ فلم کا اور آپ کی کیا رہا ہے راجکمار راو پہ آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اور بولی ووڈ کے ساتھ یوں ہی جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے گا ہمارا چینل جس کا نام ہے بوگل بولی ووڈ